سلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں دہی کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے بس اس کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہوتا ہے ایک دفع دود کو اچھے سے اُبال لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو جب یہ کم ہلکا گرم رہ جائے ہلکے سے تھوڑا زیادہ گرم ہونا چاہیے اور سردیوں میں اس کو تھوڑا ٹیمپریچر ڈیفرینٹ رکھنا ہوگا اور گرمی میں اس کا ٹیمپریچر ڈیفرینٹ ہوگا دہی لگانے کے لیے تو یہ میں نے اس کو بول میں ڈال دیا شیشے کے یا مٹی کا برتن لیں یا شیشے کا پلاسٹک برتن بھی کلنا لیں ٹیمپریچر آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ گرمیوں میں اس کو ہلکا گنگنا ہونا چاہیے اور آپ اس کو جامن لگا دیں اور اگر سردی ہے تو ہلکے گرم سے زیادہ ہونا چاہیے بہت گرم زیادہ دودھ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہو تو ہلکا گرم دودھ ہونا چاہیے تو یہ میں لگا رہی ہوں تقریبا یہ بڑا میڈیم سائز کا ایک چمچ ہے اب ٹیبل سپون ایک کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں لگائیں اور اس کو ہلا دیں اور پھر اس کو وارم پلیس پہ رکھ دیں کور کر لیں اس کو اگر سردی ہے تو اس کو پھولی کور کرنا ہوگا اس طرح سے بلکل جس میں سے ہوا نہ باہر آئے اور اس کو اب میں اس کو رات کو اون میں رکھ دیتی ہوں اور رات کو لگانا بہتر ہوتا ہے کیونکہ دن میں کچن میں کافی کام ہوتے ہیں اور کبرٹس وغیرہ جو کبنٹس ہیں وہ کھلتی ہیں اور اس کو ہلانا جلانا مناسب نہیں ہوتا اس لئے سکس آرز کم از کم لگ جاتے ہیں اس کو آج کل کے موسم میں اور سیون بھی لگ سکتے ہیں تو رات میں لگا دینا بہتر ہے تو اب میں اس کو رکھ رہی ہوں میں اون میں رکھوں گی کیونکہ رات کو اون کی ضرورت نہیں ہوتی کدرے وارم فلیس ہے نہیں تو آپ کسی کبنٹ میں رکھ سکتے ہیں جس میں آپ آٹا رکھتے ہیں یا ایسی کگہ پر آپ رکھ سکتے ہیں جہاں زیادہ کبنٹ کا استعمال کم ہو سیون آرز ہو گیا ہے اس کو اب میں یہ نکال رہی ہوں دہی سے ٹھو گیا ہے گھر کا دہی آپ کو پتہ ہے کہ پازار کی چیزوں سے دہی سے ہزار درجے بہتر اپنے صفائی سے اپنے گھر میں بنایا ہے اور بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور کارٹن کے جو ہوتا ہے ملک اس سے دہی بنانا ذرا مشکل ہوتا ہے کھلا دودھ یا پھر آج کل جو پیکٹس میں آتا ہے اس سے دہی ایزیلی بن جاتا ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ میرے ویڈیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی